بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹ اسلام علیکم میں رضوان علی دانش کمپیوٹر سائنس ٹیچر کلاس نائن سیدہ فاطمہ دوزارہ سکول سسٹم میں خاری ہیں گجرات تو ڈیر سوڈنٹ آج ہم کمپیوٹر سائنس کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے کی بورڈ کے متعلق کی بورڈ پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے کی بورڈ یہ موسٹ ایم بورڈنٹ کوئسچن ہے اکثر اوقات جی پریکٹیکل میں آ جاتا ہے یا پھر تھیوری میں بھی یہ کوئسچن اکثر پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو اپنے گوھر سے دیکھنے گوھر سے سننے سب سے پہلے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کی بورڈ ہے کیا ٹھیک ہے جی میں نے لکھا ہوا جی کی بورڈ کی بورڈ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انپوٹ آلہ ہے یہ آلہ کمپیوٹر میں بطور انپوٹ استعمال کیا جاتا ہے کی بورڈ پر استعمال ہونے والی ترتیب کو کیو ورٹی ارینجمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلا پورشن میں نے یہاں تک اس کا پڑھا ہے اس میں مین چیز آپ کو کیا نظر آئی ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ کی بورڈ جو ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آلہ ہے یعنی کی بورڈ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس لحاظ سے اس ڈیوائس کو انپوٹ ڈیوائس بولتے ہیں یعنی ایسی ڈیوائس جس کی ذریعے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں یا کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہوتی ہے کی بورڈ کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کیو ورٹی ہوتی ہے اب اس کو کیو ورٹی ارینجمنٹ کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کی بورڈ پہ پریکٹیکلی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اب اگر آپ غور کرتے ہیں یہاں پر غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اگر میں اس کو کلوز کرتا ہوں دیکھیں یہ کیو ڈیو ای آر ٹی وائی یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اگر پہلے چھے اس کے آپ دیکھتے ہیں بٹن تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیو ورٹی لکھا ہو ہے تو اس لحاظ سے اس کو کیو ورٹی ارینجمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیو ورٹی Ultimately کے آپ کو سمجھ آگئی 고민 اس کو کیو برٹی اس کے بعد آگے کی بورڈ کی تقسیم یعنی کہ کی بورڈ کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کتنے حصوں میں کی بورڈ کو تقسیم كیا گیا ہے تو اس پر وہ نے لکھا ہوا ہے کہ کی بورڈ کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ غور کریں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے کہ کی بورڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ مختصر سوالوں میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ فوراً جواب دیں گے کہ کی بورڈ کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اب وہ چار حصے کون کون سے ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ کو ان کے ان چار حصوں کے نام بتاؤں گا پھر پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کی بورڈ سے کہ یہ چار حصے کون کون سے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں دیکھیں پہلے ٹائپ رائٹنگ کا حصہ یا الفا نومیرک کی بورڈ یعنی اس کو ٹائپ رائٹنگ کا حصہ بھی بولتے ہیں یا الفا نومیرک کی بورڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پہ جو اس کا حصہ ہے وہ ہے نومیرک کی پیڈ کیا ہے نومیرک کی پیڈ یہ نومیرک کا مطلب نمبر جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہے اور الفا مطلب جسا الفا بیٹ ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ کچھ حروف ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ نومیرک کا مطلب نمبر ہو گیا نمبر تین پہ جو اس کا حصہ آتا ہے وہ ہے فنکشن کی پیڈ ٹھیک ہے فنکشن کی پیڈ ابھی میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاؤں گا کی بورڈ کو پریکٹیکلی تو آپ کو پھر سمجھا جائے گی اور اس کا چوتھا اور آخری حصہ ہے سکرین نیویگیشن کیز سکرین نیویگیشن کیز یہ چار اس سے میں نے آپ کو کی بورڈ کے بتائے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پریکٹیکلی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ چار حصے کیا واقعہ ہی اس کے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں سب سے پہلے اسے لکھا ہوئے ٹائپ رائٹنگ کا حصہ یا الفا نمیرک حصہ یہ کون سا ہے یہ آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے یہ آپ کو کی بورڈ نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو حصہ ہے یہ والا حصہ یہ یہ سارے کا سارا حصہ یہ جس کے اوپر میں مارکر کو گمار آ رہا ہوں یہ سارا حصہ کیا کہلاتا ہے ٹائپ رائٹنگ یا الفا نمیرک کی بورڈ یہ والا حصہ یہ اور قریب کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے ٹائپ رائٹنگ کا حصہ یا الفا نمیرک کی بورڈ اب اسے نمبر دو نمیرک کی پیڈ کونسا ہے آپ گور کریں گے آپ تو یہاں پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گی یہ یعنی ون زیرو سے شروع ہے زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سک سی سی ایت نائن اس میں مائنس پلاس انٹر کیلئے ملٹیپلکیشن یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ ڈیویجن کیلئے بٹن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دو اس سے آپ کی سمجھ میں آگے نمبر تین پہ وہ کہتا ہے فنکشن کی پیڈ اب گور کریں گے تو بالکل اوپر والی لائن جس میں ایف ون سے لے کے ایف ٹویلو تک کیز اس نے بنائی ہوئی ہے یہ فنکشن کیز کہلاتی ہیں یا اس کو آپ فنکشن کی پیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایف ون سے لے کے ایف ٹویلو تک جتنی کیز آپ کو نظر آرہی ہیں یہ والی یہ کیا کہلاتی ہیں فنکشن کیز کہلاتی ہیں یا فنکشن کی پیڈ کہلاتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس نے نمبر فور پہ ہمیں کہا ہے کہ سکرین نیوگیشن کیز کون سے ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو یہ اس کی سکرین نیوگیشن کیز ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی کیز جو ہے یہ جو سارا حصہ ہے یہ سکرین نیوگیشن کیز ہیں یعنی کہ آپ سکرین پہ آگے پیچھے اگر ماؤس کے بغیر موف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ڈاؤن لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ موف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کیز کا استعمال ٹھیک ہے جی تو اس لیے ان کو سکرین نیوگیشن کیز کہا جاتا ہے سمجھا گئی نیکس جو ہم نے لکھا ہے کی بورڈ کی اقسام ٹھیک ہے جی یعنی اب اب ہم نے دیکھنا یہ کہ کی بورڈ کی اپر ہم نے پڑے کہ کی بورڈ کے حصے کون کون سے ہیں اور اب ہم نے لازٹ پڑھنا ہے کہ کی بورڈ کی کتنی اقسام ہے یعنی کہ ابھی تک کی بورڈ کیتنی قسم کے آ چکے ہیں کی بورڈ کی بنیادی طور پر دو اقسام ہے کی بورڈ کی بنیادی طور پر کتن تیکنالوجی personal computer extended technology اور یہ keyboard کب جیسے ہی computer جو ہے مطلب computer کو بنایا گیا computer کو جو شروع شروع میں جب computer کو بنایا گیا تھا تو اس technology کا جو keyboard تھا وہ اس کے ساتھ computers کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے computer میں ضدت آئی computer میں بہتری آئی اور پھر یہ جو کی پیر تھا یعنی یہ کی بورڈ جو تھا یہ اس کا استعمال ترک ہو گیا پھر اس کے بعد جو ابھی لیٹسٹ ابھی چل رہی ہے وہ ہے اے ٹی کی بورڈ یعنی آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی کیا آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی اس کے اوپر تقریباً ایک سو ایک ہیز ہوتی ہے ابھی جو میں نے آپ کو کی بورڈ بتایا ہے ابھی یہ میرے پاس ابھی بھی پڑھا ہوگا اس پر گور کریں یہ جو کی بورڈ آپ کو اے ٹی کی بورڈ ہے یعنی آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ پرسنل کمپیوٹر ایکسٹینٹ ٹیکنالوجی کی آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی جو بعد میں آئی ہے وہ اس شکل میں آئی ہے ٹھیک ہے اور آج کل جو ہے یہی کی بورڈ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور یہ کی بورڈ بہترین اور فریکس بیلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور تقریباً یوزر کو ہر طرح کی انوائرمنٹ مہیا کرتے ہیں ڈیٹا کو کمپیوٹر تک پوچانے کے لیے سب سے زیادہ آج کل جو انپورٹ آلہ استعمال ہو رہا ہے وہ یہی ایٹی کی بورڈ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ کی بورڈ یاد رکھئے گا یہ ایٹی کی بورڈ ہے جس کو آپ آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہ کی بورڈ سب سے پہلے آئی بی ایم کی کمپنی میں بنایا گیا یعنی سب سے پہلے جو اس کی بورڈ کو بنانے والی کمپنی اس کا نام ہے آئی بی ایم اور یہ کی بورڈ جو بنایا گیا تھا یہ انیس سو چھیاسی میں فرس ٹائم جو تھا یہ انٹرڈیوز کروایا گیا تھا آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں مزید تبدیلی آتی گئی اس کی بورڈ کو بہتر سے بہتر بنایا گیا اور آج کی دور میں جو ہمارے پاس یہ کی بورڈ آیا ہے وہ اس حالت میں آیا ہے کہ تقریباً ہر کی بورڈ کے اوپر ایک سو ایک کیز یعنی ایک سو ایک بٹن ہوتے ہیں اور یہ بہت کوئی کام کرتے ہیں اور تقریباً ہر طرح کی انوائرمنٹ جو ہے وہ یوزر کو دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کی بورڈ کا جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ایمپورٹنٹ بھی ہے میں جیسے کہ شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اب اس میں میں اس کے سمرائز کروں گا سارے کو آپ نے گھر سے میری بات کو سننا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی کی بورڈ کا ذکر کیا جائے تو آپ کے مائن میں فوراً بٹنوں والا ایک پیڈ سا آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر کافی سارے بٹن لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ آ جاتا ہے جب وہ کنسپٹ آ جائے گے تو پھر آپ کے لئے آگے آسانی ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے سوال میں کی بورڈ کیا ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کی بورڈ جو ہے وہ ایک انپوٹ آلہ ہے اور کی بورڈ ایک ایسا انپوٹ آلہ ہے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے وہ یہ کوئیسن کر سکتا ہے کہ کی بورڈ کے اوپر جو ترتیب ہوتی ہے جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو آپ شارٹ کوئیسن کے اندر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ فورا جواب دے سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں کہ جو کی بورڈ ہوتا ہے وہ کیو ورٹی رینجمنٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کی بورڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کی بورڈ کو کتنے پارس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ نے پھر کہنا ہے کہ کی بورڈ کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ جو آپ نے بتانا ہے کہ ٹائپ رائٹنگ کا حصہ ہوتا ہے دوسرا numeric keypad ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ function keypad ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ navigation screen navigation keys ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد last one پہ آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ keyboard کی اقسام کتنی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ keyboard کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہے ٹھیک ہے پہلی قسم کا نام PC x personal personal computer extend technology ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے a t keyboard یعنی alternative technology ٹھیک ہے تو آگے اگر سے سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی جو مطلب اس دور میں جو keyboard استعمال کیا جا رہے ہیں وہ PC xp کے use کیا جا رہے ہیں یا پھر a t use کیا جا رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی جو keyboard استعمال کیا جا رہے ہیں وہ a t alternative technology کی استعمال کیا جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ